نمسکار، سواگت ہے آپ سبی کا تو چلیے ہمیشہ کی طرح آج کے دن کے بھی شروعات کرتے ہیں آج کے The Speaking Tree کے آرٹیکل کے ساتھ تو آج یہاں بات کر رہے ہیں The joy is sorrow and life is death تو یہاں پر بات کر رہے ہیں گیان کی یہاں پر بات کر رہے ہیں جو بیبیک بدھی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو جہاں جہاں پر بھی یہ دونوں absent ہیں تو وہاں پر جتنے بھی طرح کے facts ہوں گے جو بھی logical thinking ہوگی وہ ہمیشہ missing ہوگی اور اس کو ہمیشہ facts کو وہاں situation miss use کیا جائے گا مطلب بات کچھ اور بن رہی ہوگی لیکن اس کے مطلب جو ہے معنی جو ہے کچھ اور نکال لیے جائیں گے تو یہاں پر basically اسی مدے کے اوپر بات کر رہے ہیں یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جب یہاں پر balance ہوگا تب ہی ہم situation کو یہاں پر یہاں پر control کر کے چل سکتے ہیں تو ایسی situation ہی arise نہیں ہوگی جہاں پر facts کو miss use کیا جائے تو balance کا کہنے کا مطلب ہے اگر ہم کوئی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کبھی بھی ایک dimensional view کے ساتھ سے ہم کام نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں بات بھی بتاتا ہے کوئی story بھی بتاتا ہے کسی logic کے طاعت وہ صحیح بیٹھتی ہو تب ہی ہم accept کرتے ہیں تو یہاں پر بینا logic کے کوئی یہاں پر story ہو تو یہاں پر اس کو mostly یہی مانتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی view لے کر اس کو مان رہے ہیں ہم سب ہی جگہ سے اس کو cover نہیں کر رہے ہیں کسی ایک point کو کسی ایک topic کو تو یہاں پر جو بات کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو balance view ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سارے aspects کو ہم جو ہے consider کر کے چلتے ہیں پھر جا کر جو ہے ہم کسی decision پر پہنچتے ہیں بھی ہم بھی اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے تو یہ اگر کسی بزرگ نے یہاں پر اگر پرانی کہانیوں میں کوئی یہاں پر بات کہی بھی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا تو یہاں پر ایسے principle کو ایسے صدانت کو ہم بولتے ہیں انکانتہ صدانت انکانتہ principle تو یہاں پر انکانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سے زیادہ view لیے ہیں multi dimensional view لے کر ہم جو ہے بات کر رہے ہیں سمجھ کر پھر آگے چل رہے ہیں تو یہاں پر multi dimensional view انسان تب ہی لے گا ہے جب اس کے پاس بدھی ہے جب اس کے پاس گیان ہے جب اس کے پاس سمجھ داری ہے تو یہاں پر آگے بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پر انکانتہ انکانتہ principle کو فالو کر کے چلتے ہیں تو یہاں پر وہ کبھی بھی single dimensional view کے طور پر وہ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر logic کو معنی رکھ کے پھر وہ بات کرتے ہیں تو مجھے multi dimensional view اور جو ہے یہاں پر کام کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم فالو کریں انکانتہ principle بلکہ تو یہ ایک طرح کا balance لے کر آتا ہے تو universal loss بھی جو یہاں پر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر اس کو ہم explanation کرتے ہیں تو یہاں پر multi dimensional view سے ہم بات کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی suppose problem create ہوتی ہے تو یہاں پر کسی ایک view کے تحت ہم یہاں پر problem کے solutions نکالنے کے نہیں دوڑتے ہیں ہم یہاں پر multi view لیتے ہیں تو ہم روزانہ article پڑھتے ہیں اگر ہم یہاں پر GDP growth کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو روز الگ الگ views آ رہے ہیں جو ہم یہاں پر article discuss کرتے ہیں ہر ایک author جو ان کے دماغ میں چیز چل رہی ہے تو اپنے حساب سے یہاں پر views دے رہے ہیں تو اسی طرح جو policy makers ہوتے ہیں وہ بھی جب ان کی meeting بیٹھتی ہے تو وہاں پر ان کا جو بریکرسی meeting ہوتی ہے تو الگ الگ views لیتے ہیں کسی بھی bill کے اوپر کسی بھی draft کے اوپر پھر جا کر اس کا خاتہ جو اس کو تیار کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ introduce ہوتا ہے houses میں تو پھر آگے کے procedures follow ہوتے تو پھر دوبارہ سے parliament میں بھی دوبارہ سے discussion ہی ہوتی ہے اگر کوئی bill بھی آتا ہے تو یہاں پر وہ بھی یہاں پر time ہوتا ہے وہاں پر discussion ہوتے ہیں بے قائدہ وہاں پر الگ الگ طرح views آتے ہیں follow کر کے چلتے ہیں تو یہاں پر آگے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر انکانتہ کی philosophy کو صدانت کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک طرح سے ہمارے اندر بھی جو ہے نا ایک سائیم کی بھاونہ جو ہے وہ اتپن ہوگی جو یہاں پر equality کی برابرتہ کی جو بھاونہ ہے وہ بھی اتپن ہوگی تو یہاں پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو ہم جو بھی یہاں پر کام کریں گے ہم سائیم رکھیں گے تو اگر کوئی پڑک سے اگر کوئی ریزرٹ کر رہا ہے اگر سپوز کرو کسی کے پاس کوئی آفر آیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اتنے پیسے دیجئے تو آپ کو یہ جو آفر ہے آپ لے لیجئے لے لیجئے تو اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا نہیں کسی دسکس ہی نہیں کرے گا یہ سمجھے گا کہ میں بہت ہوشیار ہوں تو کبھی کبھی یہاں پر ایسی ہوشیاری جو ہے وہ یہاں پر نقصان کر دیتی ہے تو یہاں پر جو ملٹی دیمیشنل ویو اگر کسی سے لے کر ڈسکشن کر کے بات کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا کافی فائدہ رہتا ہے تو بہت ہی اپورٹنٹ رول رہتا ہے ہماری لائف میں ہمارے جو یہاں پر جو بھی ہم کام کرتے ہیں جو بھی ہم سوچتے ہیں تو اس کا یہاں پر انیکانتہ پرنسیپل کا کافی جو ہے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو انیکانتہ وڑا صدحات بھی اس کو بولتے ہیں یہاں پر جینیزم کی فلسوی کے تھو اس کو فالو کر کے جو ہے چلا جاتا ہے تو یہاں پر اگر کوئی انیکانتہ ویو ہے ہی نہیں تو اس کا پھر کوئی ریزن بھی نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر بندہ جو ہے سیم برت کے چلے تو یہاں پر ٹھائراؤ ہوتا ہی نہیں ہے وہ صرف جو بھی یہاں پر کام کرتے ہیں تو وہ ہفرہ دفری میں یہاں پر کام کرتے ہیں جس کے کی جو ریزلٹ نکلتے ہیں موسیقی نقصان ہی ہوتا ہے آگے یہاں پر بات کرنے کی انیکانتہ کے تھو یہاں پر ہم جو ہے جو ہمارے یہاں پر ویروضی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی ہم یہاں پر accept کرتے ہیں کہ ہاں وہ بھی exist کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے حساب سے بھی ہم یہاں پر اپنی جو فلسپی اپنی جو policy وہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی یہاں پر فرق نہیں رہتا چاہے happiness ہے چاہے زندگی میں کوئی بھی یہاں پر دکھ آ رہا ہے تو یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے زندگی اور یہاں پر death میں یہاں پر بہت خوشی ہے اور زندگی بڑی چمکدار نظر آتی ہے اور کبھی کبھی یہاں پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم دکھی ہیں اور زندگی دکھوں سے بڑی نظر آتی ہے تو یہاں پر سکھ اور دکھ جو ہے دونوں اکٹھے چلتے رہتے ہیں زندگی میں یہاں پر زندگی اور موت یہ دونوں اکٹھے چلتے رہتے ہیں پورے زندگی میں تو یہاں پر اگر بات کریں تو کسی سنت نے یہاں پر کہا تھا کہ یہاں پر کسی نے سوال کیا تھا کہ زندگی اور موت ان دونوں میں سچا کون ہے تو یہاں پر کسی سنت نے یہاں پر جواب دیا تھا کہ یہاں پر جو مرتی ہو مشاہ وہی سچائی ہے زندگی مشاہ جھوٹ ہوتی ہے ہر ایک سیکنڈ جو ہے ہماری جو زندگی کا یہاں پر زندگی کی اور بھی جا سکتا ہے اور جو ہے انٹائر لی جو ہے death کی اور بھی جا رہا ہے ہر ایک سیکنڈ یہاں پر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر ہم یہ معنی نہیں لگا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیکنڈ جو ہے یہاں پر انٹائر لی جو ہے یہاں پر زندگی کو بلانگ کر رہا ہے جاں پر انٹائر لی یہاں پر death کو بلانگ کر رہا ہے تو یہاں پر دونوں سیچویشن جو ہے بند رہی ہیں اگر کئی بار ایسا ہے کہ جو فرس سیکنڈ آف لائف ہوتا ہے یہاں پر فرس سیکنڈ آف death بھی ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب دیکھو بہت سارے یہاں پر جو جیو جنتو بھی ایسے ہیں کہ مطلب جو یہاں پر ابھی زندگی ان کی ملتی ہے تب ہی ان کی ملتی ہو جاتی ہے یہاں پر اگر ہم سامپ کے اگر انڈے کی بات کریں تو یہاں پر بہت سارے انڈے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی ان کو ملتی نہیں پہلے سے ہی جو ہے وہ جو یہاں پر سامپ اس کو کھا لیتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں بھارت میں آپ دیکھو جو انڈر نیوٹریشن کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو ماں کے پیٹ میں وہ پڑ رہے تھے ان کو اچھے ایسے نریشمنٹ ہی نہیں ملا تو ان کی ویسے ہی ڈیتھ ہوگی تو کہنے کا مطلب جو پہلا سیکنڈ ہوتا ہے زندگی کا کئی بار وہی جو ہے پہلا سیکنڈ بھی ہو جاتا ہے ڈیتھ کا تو یہاں پر ڈیتھ کوئی ایسا عمد نہیں ہے جو مطلب ستر اسی سال کے بعد ہی یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے فرس سیکنڈ میں بھی یہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کریشن ہے جو دسٹرکشن ہے وہ ہاتھو ہاتھ ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو یہاں پر جو ہے بیلنس جو ہے یہاں پر بنایا ہوا ہے یہ سرشتی نے بنایا ہوا ہے کچھ سے یہاں پر کریشن بھی کرنی ہے اور دسٹرکشن بھی کرنی ہے تو ابھی جو ہے یہاں پر کام چل رہا ہے تب ہی جو ہے سرشتی اشے سے یہاں پر گروہ کر رہی ہے لیکن اگر بات کریں جو وائل لائف ہے تو وہاں پر جو ہیومن کا انٹرفیر ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے پہلے جیسے نیچرلی کام چلتا تھا کہ بڑا جانور شوٹے جانور کو کھاتا تھا جن کی آبادی بہت زیادہ ہوتی تھی تب پوری سرشتی کا جو سائیکل تھا وہ بہت بڑی طریقے سے چلتا تھا تو یہاں پر بڑی مشلی چھوٹی مشلی کو کھاتی تھی چھوٹی مشلی بہت بڑے زیادہ میں پھیل جاتی تھی ان کی گنتی بہت زیادہ ہوتی تھی وہ کھاتی تھی بڑی مشلی شوٹی کو تب ہی وہاں پر جو ایک طرح کا جو بیلنس ہے نا پورا کا جو سمندری زندگی ہے تو وہاں پر وہ بیلنس بنا ہوا ہے تو یہاں پر human interfere ہو رہا ہے تو جتنی مشلی وہاں پر ہوتی تھی اس سے زیادہ ہم ابھی نکال لیتے ہیں تو مشلی نکال لیتے ہیں تو اندر کچھ بچتا ہی نہیں بہت کم بچ جاتا ہے تو یہاں پر بھارسرکار بھی کئی بھر advisory جاری کرتی ہے کہ کس حد تک اپنے یہاں پر fishing کرنی ہے تو یہ nature کے سبھی الگ الگ aspects ہیں جہاں پر زندگی اور موت دونوں کا cycle جو ہے چل رہا ہے humans بھی اس میں involved ہیں تو یہاں پر humans بھی اپنے لیے خود ہی گھڑے ہوتے تو یہاں پر اس چیز کو بھی یہاں پر balance کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر کوئی بھی lab ہوتا ہے کوئی بھی honey ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو praise کرتا ہے کوئی بھی آپ کی بیشتی کرتا ہے زندگی اور موت کی اگر ہم بات کرتے تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے زندگی میں تو یہاں پر problem تب ہی کھڑی ہوتی ہے جب ان کے ساتھ ساتھ ہم چلنے سے منہ کر دیتے ہم نہیں چلتے ہیں if we learn to go along with them کر ہم آگے بڑھنا ہے تب ہم spiritual mark کی اوپر فالو کر چل سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں جو انکانتا کا صدحان تو اس کو فالو کر چل سکتے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی ترہ کی problems آئیں گی وہ under control ہو جائیں گی تو یہ چیز کو آخر سمجھانے کی بات کر رہے ہیں آج کے سپگنٹری کے آرٹیکل میں اس آرٹیکل میں یہاں پر ہم بات کرنے جارہے ہیں فارم بلز کے بارے میں تو یہاں پر اوپر آخر کافی اچھی اچھی بات یں لینڈ کر چکے ہیں اس کو آپ ہائلائٹ کرو فارمر کے سامنے یہ کام اس لئے ہم کر رہے ہیں یہاں پر سٹارٹنگ میں بات کر رہے ہیں جو فوڈ کورپریشن آف انڈیا اگر اس کے سٹاک کی بات کریں تو یہاں پر جتنے بھی خریف کی فصلے ہوں جہاں روی کی فصلے ہوتے ہیں جتنی بھی خرید ہوتی ہے بارے سرکار جو خرید کرتی ہے تو یہاں پر فوڈ کورپریشن آف انڈیا کہ یہاں پر اس کی ذمہ سبسیڈی اور کنسپسن سبسیڈی اس کے اوپر یہاں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں بہت زیادہ یہاں پر پیسے پروائیڈ کی جاتے ہیں تو یہاں پر جو بھی نیگوشیشن سنکی ہوتی ہے ہوئی ہے اس کو بھی یہاں پر سائیٹ پر رکھتے ہوئی یہاں پر کام کر رہے بڑی ماطرہ بھی یہاں پر پیسہ دیا جاتا ہے پیسہ دیا جاتا ہے یہاں پر کسانوں کو بھی معلوم ہے کسانوں سنٹر اور سٹیٹ کافی پیسہ کھرچ کر رہی ہے پیسے سبسیڈی کہنے مطلب دیکھو ابھی جو یہاں پر آتھر نربر بھارت پیکج پر یہ پیسہ سبسیڈی کے کٹیگری میں آئے گا جو کہ یہاں پر کسان جو فصل کو یہاں پر پیسہ کر رہے تو یہاں پر انہی کام آئے گا فٹیلائزر تو یہاں پر بھی سبسیڈی ان کو پروائیڈ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جب فصل ان کی اوپج ہو جائے گی پیمانے پر خرچہ بھی معلوم فائدہ جو اس ایڈیا میں نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور فارمر کی جتنی بھی یونین سے یہاں پر بدرو کر رہی ہیں فارم بلز کا تو یہاں پر ان کو اسیپٹ کرنا ہی ہوگا گی یہ سب سیچویشن ابھی کے لئے فلال ہے تو یہاں پر جو بھی یہاں پر چینجز لائے گئے ہیں یہاں پر جو فارمر مارکیٹ انٹرفیس جور بھی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کر اپنے اپنا سمان بیچنا ہے تو یہاں پر بیسیکل کیا کیا آئے گا اس بل میں یہاں پر اس کو اور ایک سوویدہ پروائیڈ کی گئی کیا اپنا جو مال ہے آپ کہیں پر بھی بیچ سکتے ہیں تو یہاں پر اس مردے کی تحت یہاں پر اپنے 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 بیچو لیکن آپ ہمیں انشارٹی نہیں دے رہے کہ آپ ایمیس پی تک نیچے ہم یہاں پر نہ بیچیں اس کی شیورٹی نہیں مل رہی ہے تو سرکار یہی چاہتی ہے جو میں نے تین فارم لاز لے کر رہے ہیں اس کے تیر فارمر کو اور پر موٹ کروں اور سرکار بات کریں سرکار کو جو بھی انہوں نے کانون بنائے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہونا چاہیے اور جو اس کے بارے میں جو سچائی ہے اور جو سرکار کرنا چاہتی اس کے بارے میں اچھے سے کمیونکیٹ کرو جو بھی یہاں پر ورطمان حالت میں جو بھی سچویشن بن چکی ہے فارم فرم پر سرکار کو اچھے سی یہاں پر کمیونکیٹ کرنا ہوگا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی ان کی انٹینشن ہے آنے والے سمجھ میں اور اس آرٹیکل کے آگے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو آور آر سٹینڈ آف بنا دیا گیا ہے یہاں پر یہ انفورٹنیٹ سیچویشن بن چکی ہے فارم لاز کی اوپر یہاں پر یہ انٹائرلی آوائیڈ بل ہے یہاں پر یہی جو آرثر بات کر رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی فارم لاز آئے ہیں یہاں پر فارمر کا فیور کیا جا رہا ہے تو یہاں پر کوئی بھی فنڈامیٹل کنفلکٹ جو ہے یہاں پر نہیں ہے جو بھی یہاں پر فارمر کے گول کے رگار جو بات کریں کہ ہم یہاں پر کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں یہاں پر جو بھی جو اوپر فارمر سیدھے جو بھی آپ سیدھے جا کر بیچے جہاں پر بھی ان کو صحیح دام مل رہا ہے جو بیچ کے بچولی ہے جن کو آرتیا بھی بولتے ہیں ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری اور اگر فارمر کی سنیں تو یہاں پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بچولی آپ جس کو بول رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہی ہے یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی تو ہم جب ہمارے پاس اوبج تیار نہیں ہوتی ہے تو ہم ایڈوانس میں بھی بار ان سے پیسے لے لیتے ہیں تو ہمیں یہ دی 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 ہیں تو ہمیں ایک طرح کے بینک کے طور پی بھی ہمیں یہ کام دی ہیں تو یہ بھی یہ بھی آتا ہے فارمر یونین کیا اور سے یہ پر آثر بات کر رہے ہیں جو لاؤز ہیں ان کے فیور میں تو یہ پر لاؤز 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 رہی ہیں جو بھی ایسے فارمر یونین جو بات کر رہی ہیں تو یہ پر ان پر بھی solution جو ہے ان کو نکالنے کی ضرورت ہے تو یہ پر بات کریں کہ یہ سرکار کو بلیک میل کریں آپ گھیرہ بندی کرنے شروع کریں پوری نیشنل capital ریجن کی تو یہ پر اگر کسی طرح کی اگر سپلائی میں باد آتی ہے کسی بھی فوڈ کمیلیٹی تو یہ اگر سرکار کے خلاف اگر آپ اپنا آکروش یہاں پر اس کو ویکت کر رہے ہیں تو یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایک بارٹی کسی دو بارٹی اس میں کوئی بات کے اگر نیگوشیشن ہونا ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک بارٹی دوسرے سر کے اوپر بندوک رکھ رکھ کہ بول دے یہاں پر ہم چلو نیگوشیشن کرنے جا رہے تو یہ اس situation میں ایسی کوئی نیگوشیشن نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر جو یہاں پر راستہ اپنانا وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک میڈل پاتھ یہاں پر نکال ہے ہم نے یہاں پر بات کرنے کہ ڈائلک کا پاتھ جو نکال سکیں یہاں پر جیسے ریسینٹلی میٹنگ ہی ہیں فارمرز کی گورنمٹ آف انڈیا کے جو منسٹر ہیں ان کے ساتھ تو یہاں پر میٹنگ کے تحت بھی یہاں پر کوئی بھی حل نہیں نکل پایا ہے ابھی تک فارمرز نے میٹنگ کے اندر بھی بہت سارا پروٹیس یہاں پر جاہر کیا ہے جیسے یہاں پر کھانا لگا تھا تو یہاں پر وہ بھی انہوں نے یہاں پر سرکار کے دورہ پروائیڈ کیا کھانا نہیں کھائیں ہم جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ہم اس کو یہاں پر بھوڑن کھائیں گے تو یہاں پر سرکار کو گھیر رہے ہیں ہر مدے کے اوپر گھیر رہے ہیں تو یہاں پر بات کریں تو یہ پچھلے کافی لمحے سمجھ سے چل رہا ہے جب سے یہ فارم کا ریجن ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں تو مدہ یہاں پر کافی بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بات بیسی کر کے چلنی چاہیے جو یہاں پر یو ایس فالو کر رہا ہے تو یہاں پر حالی میں ہی جو یو ایس کا ہوس ریپرزنٹیٹیو ہے جو کی یہاں پر سیملر ہے جیسے ہمارے بھارت میں لوگ سبھا ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اسٹورک بل جو جہاں پر فرائیڈے کو پاس کیا گیا ہے جہاں پر جو میری جو یہاں پر بھانگ ہے اس کو یہاں پر decriminalize کر دیا گیا ہے پورے یو ایس میں تو یہاں پر یہاں پر آخر بات کریں کی جیسے امریکہ بھانگ کی کی ایسا کر رہا ہے بیسے آپ ایسا کرو گانجے گانجے کو legalize کرنے میں بھارت میں تو یہاں پر 1985 کے تحت اس سمیں بھارت سرکار نے ایک 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 بھارت تو یہاں پر اس کو شورٹ فارم مے مور بھ بھ. تو یہاں پر جو پریزیڈنٹ ریچر نیکس کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اس سمیں یہاں پر وار on ڈرگ شروع کی تھی جس کے تحت انہوں نے ایک سبسٹانس ایک بنائیا تھا 1970 میں تب اسے ہی لڑائی شروع ہوئی ہے وار اون ڈرگز کے نام سے ہم نے ڈرگز کو یہاں پر امریکہ میں ختم کرنا ہے اس سمیے میں بھی امریکہ میں بہت خراب سچویشن بن چکی تھی ڈرگز کے معاملے میں تو آپ دیکھو آج کے دیٹ میں بھارت میں بھی ڈرگز کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو کافی اچھی سچویشن کوئی نہیں ہے جو نورڈن انڈیا ہے تو وہاں پر آپ دیکھو گے ڈرگز کے ایشیوز کافی نکل کر آ رہے ہیں تو یہاں پر 1970s میں جو پریزیڈن تھے ریچرڈ نکسون امریکہ کے پریزیڈن تو انہوں نے یہاں پر یہ ایکٹ لیا تھا CSA کے تحرہ تو یہاں پر انہوں نے تب سے یہ بہر شروع کیا کہ ڈرگز کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اگر ہم بات کریں جو امریکہ کا جو مائنسیٹ ہے جو امریکن لوگ یہاں پر زیادہ سوچتے ہیں بھانگ کے بارے میں تو بہت ہی نیگٹیو ہے جیسے یہ بلکل اولٹ ہے جیسے یہاں پر ہم بھارت میں بات کریں تو اگر یہاں پر ہم بھانگ کے بارے میں کوئی بھی ایشیو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر اس میں اس کو ہم جو ہے ریلیجیسلی بھی ہم لے جاتے ہیں لیکن امریکہ میں اس کو ٹوٹلی اس کو کاؤنٹر کر کے لوگ چلتے ہیں کہ بھانگ کا سیون کرنا جا بھانگ کیا مطلب کیسے جو ہے بھانگ جو ہے خراب کر سکتی ہے تو یہاں پر اس کے ریگارڈنگ امریکہ کی سرکار کافی یہاں پر کمپین کرتی رہی ہے یہاں پر اس کا جو یوز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی جو یہاں پر بلیک مارکٹنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہاں پر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں پرانے سمجھ میں جہاں پر امریکہ یہاں پر کوشش کرتا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو یہاں پر جاگروک کرے اور اس کا جو سیور ہے اس سے بچائے تو یہاں پر جو لیٹرسٹ فیڈرال لاؤ آیا ہے تو یہاں پر جو نمبر آف سٹیٹس ہے امریکہ کے تو وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے جو یہاں پر اس کو دیکرمینلائز کررہے ہیں تو یہاں پر دسٹکٹ آف کولمبیا اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو دیکرمینلائز کر دیا ہے جو یہاں پر مری جوانہ کا یوز ہے اس کو تو یہاں پر دیکھئے جو امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم ہے تو یہاں پر پچاس راجے ہیں امریکہ میں اور پچاس کے پچاس راجے جو ہے نا ان کے پاس جو ہے آتم نربتہ ہے کہنے کا مطلب کی وہ اپنا ڈیسیزن خود لے سکتے ہیں تو یہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یو ایس کی تو یہاں پر وہ زیادہ تر انٹرمین نہیں کرتی ہے اگر اس نے کوئی ایکٹ بنایا ہے نا جیسے یہی لاؤ بنایا ہے جس کو مور کہہ رہے ہیں تو یہاں پر ان کی الگ الگ راجیاں سرگاروں کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس ایکٹ کو اپنے اپنے راجے میں امپلیمنٹ کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے تو دیکھئے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے پچاس راجے ہیں امریکہ میں ان کے سب کے پاس اپنی اپنی سیڈینشپ ہے اپنا اپنا سمیدھان ہے اپنا اپنا ان کے پاس جو ہے راشتی دھوج ہے جس کے تحت وہ اپنا رول جو ہے نا اپنے علاقے کے ساتھ سے وہ خود کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو یہاں پر جو بھی ایڈوائزری آتی ہے جو بھی یہاں پر رول آتے تو ان کو یہ جو ہے اپنے ساپ سے فالو کر کے چلتے تو اگر بات کریں بھارت کی جو بھارت کا جمہو کشمیر راجے تھا پانچ اگرس دو ہزار انی سے پہلے یہاں پر بھارت میں بھی کچھ ایسی سیچویشن تھی صرف اور صرف جمہو کشمیر راجے کے لے کر تو یہاں پر جمہو کشمیر راجے کے پاس بھی اس کا الگ سمیدھان تھا اس کے پاس اپنا الگ فلیگ تھا اس کے پاس الگ اپنی سیڈیجنشپ تھی تو یہاں پر یہ بھی تھا کہ بھارت سرکار اگر کوئی یہاں پر لاؤ جا ایکٹ لے کر آتی ہے نا تو ان کی مرجی ہے کہ انہوں نے ان کی جو لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے کہ انہوں نے جمہو اور کشمیر میں اس کو لاغو کرنا ہے جا نہیں کرنا ہے تو یہ بلکل سیملی کنڈیشن بن گئی تھی جیسے یہاں پر امریکہ میں تھی تو ابھی کے لیے پانچ اگرس 2019 کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا جمہو کشمیر میں بھی یہاں پر ابھی سیم سچویشن ہے جیسے باقی راجے میں ہے ویاسے جمہو کشمیر کی سچویشن ہے ابھی یہ یوٹیز بن گئی ہیں دو تو یہاں پر بھارت سرکار اگر کوئی بھی ایکٹ لے کر آتی ہے تو ان کی یہاں ایمپلیمنٹ ہوگا ہی ہوگا تو یہاں پر اگر بات کریں یہ رولز کی تو رولز کے معنی میں یہاں پر راجے سرکاریں سوچ سکتی ہیں بھارت کے شیطر میں کی یہاں پر ہم نے کوئی رول یہاں پر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے جا نہیں کرنا ہے اگر بات کریں جو جو راجے کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں جیسے ہم بات کریں اگر جی ایسٹی کے باہر جو چیزیں رہ گئیں جیسے الکوہل باہر رہ گیا ہے ریل اسٹیٹ کا بیجنات جی ایسٹی سے باہر ہے تو ان سبھی کے اوپر راجے کی پکڑ ہے تو اس کے رگارڈی جو بھی رولز بنانے ہیں جو بھی یہاں پر انکریمنٹ کرنا ہے جاں ڈکریمنٹ کرنا ہے تو یہ راجے کے اوپر ہے تو یہاں پر آگے بات کریں گے جو اس کا بیسک ریزن تھا کہ فرائیڈے کو یہاں پر جو ایکٹ پاس کیا گیا تو یہاں پر سب سے بڑا ریزن تھا کہ جو افریکن امریکن لوگ تھے ان کو یہاں پر کاؤنٹر کرنا تھا ان کو یہی ٹارگٹ تھے کیونکہ یہاں پر ایک سٹڈی ہے امریکن سیول لیبرٹی یونین کی طرف سے تو یہاں پر چھوٹا سا لنک بھی ہے سٹڈی کا تو یہاں پر یہ پایا گیا ہے کہ ساڑھے تین گناہ سے زیادہ جو لوگ جو یہاں پر اریسٹ ہوتے ہیں پورے امریکا میں جو یہاں پر جو میری جوانا اس کا یوز کرتے پائے جاتے ہیں تو وہ بلیک امریکنز ہیں جو کالے لوگ ہیں تو یہاں پر بہت بڑے بیمانے پر جو ہیں ان کے دورہ یوز کیا جاتا ہے بھانگ کو تو جس کے تحت وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں وہ کریمنل بن جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر کریمنلائز کیا ہوا تھا پہلے اس کو تو ابھی ڈی کریمنلائز کیا ہے تو ابھی اس کا کوئی یوز کرتا پایا جاتا کم سے کم وہ کریمنل تو نہیں ہوگا تو یہاں پر یہی چیز یہاں پر بات کر رہے ہیں بھارت کو لے کر بھارت کی پارلیمنٹ کو بھی ابھی یہاں پر سوچنا ہوگا جو یہاں پر ہمارے یہاں گانجہ کو یہاں پر گانجے کے ریگارڈنگ جو یہاں پر انٹی میریجونل لو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے جو اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر تو یہاں پر اگر بھارت نے بیاند بھی کیا ہے نا تو تب بھی یہاں پر گانجے کیا جو یہاں پر وفار ہوتا ہے کافی بڑے پیمانے پر ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر بھارت سرکار سے شپ کر یہ کام ہوتا ہے تو جو بھی شپ کر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلیک میں ہوتا ہے کالا دھندہ اس کو ہم کہتے ہیں تو ابھی بھی وہ کروڑوں کی مارکٹ وہ بن جاتی ہے جو پکڑے جاتے ہیں پھر ان کو سجائے ہوتی ہیں بس یہی فرق ہے تو آگے یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ بھارت سرکار نے جب امریکہ میں رونالڈ ریگن کی جب سرکار تھی جب انہوں نے یہاں پر کانٹینیو رکھا وار اون ڈرگس کو یہ نائنٹین ایٹیز کی بات ہے جب رونالڈ ریگن جب پریزیڈنٹ تھے تو پہلے ہم نے بات کی ہے نکسن کی تو یہاں پر انہوں نے نائنٹین سیونٹیز میں یہ وار شروع کی تھی تو یہاں پر جو دوسرے پریزیڈنٹ آئے امریکہ کہ انہوں نے بھی اس کو کانٹینیو رکھا کہ ڈرگس کے اوپر جو وار ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے تو یہاں پر اسی کے تحت بھارے سرکار نے بھی اس سمیں 1985 میں ایکٹ بنایا تھا ایک جس کا نام تھا نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹانس اوکے اینڈی پی ایس ایکٹ 1985 میں اس کو بنایا گیا تھا تو یہاں پر بھی جو سوشل ایسیپٹی بیلٹی ہے جو کنیبیس کا یوز ہے جیسے گانجا ہو گیا چرس ہو گیا بھانگ ہو گیا تو یہاں پر ان کے لیے سیلیکٹی پنیشمنٹ رکھی گئی الگ الگ یہاں پر جو بھی یہاں پر ڈرگس ہیں ان کے لیے الگ الگ پنیشمنٹ تھی تو میکسیمم جو پنیشمنٹ تھی وہ 20 سال تک کی سزا بھی یہاں پر ہے ابھی بھی یہ چل رہا ہے آگے یہاں پر بات کر رہے ہیں جو سکوٹ لینڈ ہے اس کی یہاں پر ایکزیمپل لے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہاں پر اپنے یہاں کی جو سیچویشن اس کو کنٹرول کر کے اسے صاحب سے چلے ہیں تو یہاں پر امیجن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو سکوٹ لینڈ میں جو وائنز ہوتے ہیں وسکی ہوتے ہیں ان کا بھی الگ سے ٹرینڈ ہے تو یہاں پر وہ اپنے صاحب سے یہاں پر کام کرتے ہیں تو اگر آپ بات کریں شراب کی تو سکوٹ لینڈ میں اس کا ایک اپنا حب ہے تو اپنی ان کی ورائٹی ہے تو یہاں پر امیجن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر سکوٹ لینڈ کو کوئی پوش کرتا کہ آپ جو ہے اپنی وسکی کو آپ ختم کر دو ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو لاؤ بنا دو جس کے تیعت آپ اس کو بین کر دو کسی اور کنٹری کو فالو کر کے جو یہاں پر وار آن الکوہل چلا رہی ہے اپنے دیش میں کہ اگر سکوٹ لینڈ بھی ایسے کر لیں کہ دوسری دیش کو فالو کر کے کہ وہاں پر دیکھو الکوہل کے لئے یہاں پر وار چل رہی ہے تو میں اپنے یہاں پر بھی چل دوں تو ان کی تو ساری اکانومی برباد ہو جائے گی سکوٹ لینڈ کی جو بیسیکلی ان کی شراب کے اوپر چلتی ہے بیسیکلی شراب کی وہاں پر اپنی کوالٹی ہے جس کے تحت ان کی اکانومی کو کافی فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پر اسی طرح سے ایک زیمپل دیکھے بھارت کی یہاں پر پارلیمنٹ کو سبجھانے کی آتر بات کر رہے ہیں کہ جیسے یو ایس کر رہا ہے ہم اس کے ایک آرڈنگ کیوں چل رہے ہیں ہم اپنی مارکٹ کے احساب سے چلتے ہیں تو یہاں پر بات کر رہے ہیں جو اگر گلوبل لیگل جو یہاں پر مارجونہ کی مارکٹ ہے جنہوں جنہوں ملکوں نے یہاں پر لیگلائز اس کو کیا ہوا ہے تو اس کے تاہر جو لیگلائز مارکٹ بنتی ہے وہ دوہزار انیس کے ساتنہ بلین ساتنہ بلین ڈالر کے آس پاس کی ہے تو یہاں پر جو اس کی کمپاؤنڈ اینل گروت ریٹ ہے وہ ایٹین پرسن کے آس پاس ہے اگر دوہزار ایکیس سے دوہزار ستائیس کی بات کرے آنے والے سمجھ میں آگے تک اس کی گروت جا سکتی ہے تو انڈیا بھی اس مارکٹ میں ہستشیپ کر سکتا ہے یہاں پر جو کمرشل کوالٹی ہے اس کو یہاں پر کنٹرول کر کے ایک اچھی opportunity کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہاں پر ہمیں بھی صحیح کام کرنے کہ ہمیں یہاں ضرورت ہے ہمیں یہاں پر کرنا ہے اس کو تا جو کہ انڈیا کی یہاں پر سیچویشن ہے نا ایک آنمی کی بہت بری ہے اس کو ایک طریقے جو فائدہ مل سکے اور بھارت کی ایک طرح سے پرگرطی کی اور جو ہم دیکھنے کی اور یہاں پر بات ہم یوٹلائز کر سکتے تو یہاں پر بیسکلی اس سنیاری کو بات کی گئی ہے آخر کی طرف سے اس ہی بات کو سمجھانے کی آخر کوشش کی گئی ہے یہ تھا آرٹیکل آج ہم نے یہ یہاں پر ڈسکلز کیا ہے سارا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے آپ کو اچھا لگا ہے اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں سبسکرائب کریے چینل کو بہت شکریہ